موسیقی سٹوڈیو میں دعوت دیئے پہلے ان کا تعرف کرا دیتا ہوں آپ سے آپ پوزیشن لیڈر برستان ہے اس وقت برستان اسمدی میں اور ماضی میں سپیکر برستان اسمدی رہے ہیں سفیر رہے ہیں یوگرنڈا میں کمپالا میں تقریباً ڈیڑھ سال کے قریب اور ایڈوکیٹ جنرل برستان رہے ہیں دو سال تک صوبائی موت سے بھی آلہ رہے ہیں برستان کیلئے چار سال تک ٹپٹی اٹارنی جنرل رہے ہیں دوزار دس سے دوزار تیرہ تک جمعیت علماء اسلام سیاسی جماعتیں ہیں بڑی منشورت معروف آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام چیزیں پوزیشن جمعیت کے پاس ہی ہیں دوزار چودہ میں ان کے جو ہے صوبائی جنرل سیکرٹری برستان جمعیت علماء اسلام رہے اتنے ساری ذمہ داریاں نائنٹی سے لے کے اب تک چلتے آرہے ہیں سیاسی اولے سے اور کبھی اسمبلی میں اور کبھی اسمبلی سے پایا لیکن آج ہمارے ساتھ سلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب کیسے ہم ٹھیک ہے ملک صاحب یہ اتنے شریف النفس اپنی اتنے سارے عوضوں پہ آپ رہے ہیں اتنے ساری ذمہ داریاں آپ نے نبائی اور ہم نے جو دیکھے ہیں اسمبلی میں وہ تو روگ اور دب دبے اور گنمین اور مرکار والے لوگ آپ اتنے شریف النفس اتنے بڑے محبت والے شخص آپ سیاست میں کس طرح سے ذمہ داریاں دبا رہے ہیں بہت شکریہ بنگرزی صاحب آپ کا مشکور ہوں آپ حضرات نے آج اتنے سٹوڈیو میں مجھے دعوت دی ہے اور جو سوال آپ نے کیا یہ میں خوش قسمت ہوں اس حوالے سے کہ مجھے قدائی تعلیم دینی تعلیم ملی ہے میرے بڑے بھائی ایک عالم دین تھے وہ مجھے پڑھاتے رہے تھے تو اس میں ایک جو سب سے جو میں اپنی زندگی کا ایک مقصد لے کا چلا ہوں کہ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَازِيم یا قائنہ دار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اخلاق بنیاد ہے کسی شخصیت کے بھی اور زندگی میں آرام اور وقار کے ساتھ آینے کے لئے بھی اخلاق قیاد جو ہیں وہ بنیادی ہیں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سادگی سے جائے رہے کہ ہم اس کے پیروکار ہیں پوری زندگی سادگی سے بزاری تو ہمیں یہ مصنوعی روب یہ ان کی زندگی یا ان کی سیرت کے خلاف ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام جمع ہوئے اور انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرص کیا کہ لوگ آتے ہیں اور پھر یہاں پوچھتے ہیں کہ ماں محمد آپ میں محمد کون ہے تو ہم ایک چھوٹی سی چبوتری بنا لیتے ہیں اور وہاں آپ تشریف رکھا کریں تاکہ لوگ باہر سے آئیں اور دیکھیں کہ آپ تشریف فرمایا اور یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور سیدھے آپ کے پاس آ بھی جائیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں قیسر و کسرا انہی ان کے ساتھ آئیاشیوں کے ساتھ اور اسی سکون اور آرام کے ساتھ ہم نے اس کو توڑنا ہے پھولی اس رواج کو ختم کرنا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سادہ زندگی اور پیغمبر کے اخلاق کو اپنانا انتہائی پوری زندگی میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا صحیح تو میں نے کوشش یہی کی ہے باوجودے کے اس حوالے سے کہ لوگ اسن چیزوں کو ایک عجیب نظر سے دیکھتے ہیں لیکن پھر جب میری جہاں بھی جہاں بھی موقع ہوا ہے مجھے اللہ نے عزت وہ دی ہے جو چالیس گاڑیاں پیچھے لے کر جاتے ہیں ان کو نہیں مگی اور میں بغیر کسی اس کے اللہ نے پھر وہ جہاں اگر کسی میر مرکے میں ہو کسی جرگے میں ہو کہیں قوم کے کسی معاملے میں ہو تو مجھے اللہ پاک وہ عزت سے نواز دیں تو اس سے بڑھ کر میں کیا کچھ نصیبی ڈونڈوں وہ اسی کو سادگی کو رکھنے ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم تو ساری ساری جو اپنی قوت ہے وہ مال جمع کرنے پر صرف کرتے ہیں چھوڑی سی مثال آپ کے توسط سے میں قوم کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ محمد اور آل محمد نے دو وقت پیہ در پیئے نے صبح شام جو کی روٹی سے بھی سیر ہو کر نہیں کھا ہے اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ ملتا نہیں تھا تو جا جاں اپنے لئے نہیں رکھ دیتے وہ سب کی دلوں میں تھا وہ کافی تھے اس لئے لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس طریقے روکدار سے یا اس طریقے سے مصنوعی طریقے سے لوگوں کی دلوں میں جگہ نہیں ملتی ہیں آپ کی خیال میں جتنے بھی لوگ اسمبلی میں وہ اسی اخلاف کے ذریعے اسمبلی میں پہنچیں جو آپ بتا رہے ہیں آپ کی خیال میں ہمارے ہاں اس عملی میں پہنچنے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے آت میں بندی ہو اور لوگوں کو ڈرائیں کہ اگر تم لوگ آگے پیچھے ہوئے تو پھر تمہاری خیال نہیں ہے واہ اور یہ ہمارے سامنے ہیں آپ کے بھی سامنے ہیں ساری ایک یہ ہے کہ جب الیکسام کا ٹائم نزدیک آتا ہے تو بوری میں پیستے ڈال کے کندے پر رکھتے ہیں یا مولا ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے یہ ایک طریقہ کار ہے واہ تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سفید کالر ہے یہ ہم آپ کے ساتھ عید کرتے ہیں ایک روپے ملتا ہے تو بھی ہم آپ کو بتائیں کہ ایک روپے پانچ روپے ملتے ہیں تو بھی آپ کو بتائیں گے کہ پانچ روپے ہیں اب مجھے اتنے اللہ پاک کے اتنے انعیت کے باوجود مجھے اس دنیا میں یہ لوگ پچاس کرو روپے خرش کر کے لیکن میں سے ایک پوسٹ نہیں پا سکتے صحیح بات لیکن اللہ کی انعیت رہی ہے تو ہمارا بھی یہ ایک تیسرا طریقہ وہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پلوستان تو چونکہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے مرکزی پالیسی جب جب جس دن لوگوں نے یہ دیکھ لیا یہ طریقہ دیا کہ اسلے والے کو کہا کہ تم اسلہ رکھو پیسے والے کو کہا کہ تم پیسہ رکھو اس دن کے بعد پاکستان میں کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہوگی یہ تو خواب ہے اچھا یہ جو آپ نے تین کٹیگریز بتایا ہے وہ جو سفید کالر والے وہ کتنے لوگ ہیں اسلی میں اس وقت دیکھیں کہ سفید کالر والے تو ساری اپنے ہم کو کہتی کہتی ساری ہے آپ تو ان کو دیوائیڈ کرسکتی کیا پرسنٹیج ہے چلیں نام نہ دیں پرسنٹیج تو بتا دیں سفید کالر والے کتنے لوگ ہیں ابھی ہم نے یہ جو ڈائی سال سے اپوزشن کی حیثیت سے ہم ایک جو آواز بلند کر رہے ہیں وہ اسی انہی مسائل کے حل کے لئے کہ بھئی آج بنیاد رکھو اس کے بعد اگر نہیں ہوگا آج سے بنیاد ستر سال یا تیہتر سال تیہتر سال تو ہم نے گواں دیئے ہیں آج اس دن سے اس کا بنیاد رکھو تب کہیں جا کر کسی ٹائم پر تو ہم نہیں ہوں گے لیکن ہماری نسلیں تو کم از کم پرسکون رہیں گی اب یہ جو بد اعتمادی کی فضا ہے پورے ملک میں اس پر اب بعد باز کر لیتے ہیں اچھا اے آپ اوپر بھی بیٹھے رہے اس پیکر وہاں سے ممبران آپ کو کسی اور شکر میں نظر آتے تھے آج آپ نیچے بیٹھے ہیں اس پیکر کوئی اور ساپ بیٹھے تو مزا کس میں ہے اوپر والی سیٹ میں ہے اس میں ہے مزا صرف اس وقت ہے جب روایات زندہ جس وقت ہم تھے اس وقت بلوچستان کی ایک ٹپیکل روایات ہیں کسی کی عزت کسی کا احترام یہ بنیادی چیز ہوتا ہے قوموں میں بھی قبائل میں بھی اسمبلی میں کیونکہ اسمبلی یا سیکٹری یا کیا صاحب یہ انہی قبائل کے لوگ صحیح صحیح تو وہ روایات زندہ تھی اس وقت پوزیشن لیڈر نواب اکپر خان بھوٹی صاحب تھے اور آپی سپیکر تھے جب میں سپیکر بلوچستان اسمبلی میں تو بہرحال وہاں وہاں جو اختار تھے وہ محفوظ تھے اسمبلی میں بھی بھرحال آج اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کس کسی کو ہونا چاہیے شریف ہونا چاہیے یا ڈنڈے مار ہونا چاہیے تیل کا مچا دینے والا ہونا چاہیے یا موجودہ روایات جو چل رہے ہیں بد اخلاقیات والی وہ ہونا چاہیے دیکھیں ہونا تو وہی اخلاقیات والا چاہیے کیونکہ یہ تو وقتی طور کی چیزیں ہیں یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ وقتی طور پر ہے یہ سوائے خرابی کے صدار کی طرف یہ کوئی قدم نہیں ہے اور جب آپ اصول کی پابندی کریں گے اصول کے تحت چلیں گے تو اس کو اگر ایک دن کے لئے یہی لوگ اب سب لوگ پہلے یہ کہتے ہیں جب یونیورسٹی سے میں آپ کتا کلامی کر رہا ہوں یونیورسٹی میں آپ بھی رہے ہیں جو اتنی بھی لوگ وہ وہاں سے اتنا ان کا دل صاف ہوتا ہے جنگ قوم کی بھی ملک کی بھی عوام کی بھی لیکن یہ جب ہر جگہ دروازے بند ہوتے ہیں تو یا تو اس کو باگنا پڑے گا واپس چرواہ بننے کے بھی یا پھر اسی میدان میں وہ کو دے گا جو کچھ اس کا دل تھا یا جس کے دل میں اس کی تمنہ ہیں تھی وہ ساری خاص طرح ہیں ہاں زبردست ہوں تمنہ ہیں آپ کی پوری ہو گئیں کسی کی نہیں کچھ تو ہی ہوں نہیں منزل تو یہی تھا پانچوں کو یہی تھا آپ نے سیاست کا آغاز کیا ایک ٹائم میں آپ ورکر تھے ورکر سے آپ آگے چلتے 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 پارٹی میں آپ بودتار بن گئے پھر آپ اسمبلی میں ممبر بن گئے خواہشات کی سکنی تو یہی ہے کوئی خواہش رہ گئے ہاں خواہش بہت بڑا خواہش کونسی؟ بہت بڑا خواہش یہ ہے کہ کاش ہماری قوم اپنے ساتھ ظلم نہ کر کس طرح جھوٹ اور فریب پر مبنی معاشرے میں رہ کر جس اسمبلی میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ سچ ہے کس طرح ہے اسی لئے تو میں ارس کر رہا ہوں آپ معاشرے کو کی طرح دے گیا رہا ہے معاشرہ تو آپ کی طرف دیکھ رہا ہے جو معاشرے کے قائدین آپ ہیں معاشرے کے چنے ہوئی لوگ آپ ہیں آپ کی اخلاقیات آپ کی گفتگو آپ کا کردار پھر قوم سے کیا طور پر رکھتے ہیں میں تو دیکھنے ہیں ہر آدمی اپنی حد تک مکلف ہوتا ہے اب اس وقت ہم جو ہیں اساملی میں ہم نے ایک قراردار پیش کی کہ آئین کی بالا دستی اور قانون کا بلا تفریق نفاس اس کو یقینی بنایا جائے میں آج بھی کہتا ہوں یہ قائد آپ فرمائے رہے ہیں آپ کوئی ارمان آج بھی جو پاکستان کا آئین ہے اس آئین کی بالا دستی جس کا حلف سارے عددار لیتے بھی ہیں اور حلف پر بھی ہیں کہ وہ عیسائن کی پاسداری کریں گے آج اگر اس کا وہ عہد کریں کہ اس کو ہم نے اس کی بالا دستی قائم رکھنی ہے اور قانون کا بلا امتیاز دوبارہ عہد کیسے کریں گے عید تو کر چکے ہیں عید تو اٹھا چکے ہیں عید تو کر چکے ہیں وہ تو نہیں کر رہے ہیں ابھی عمل نہیں کر رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں اچھا آپ دوبارہ چاہ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جس عہد کا وہ نہیں ہو پاسداری نہیں ہو تو عہد نہیں ہوا اگر زبال دستا عہد کی تو پاسداری ہوتی ہے عصبری بلی ہوگا نہیں نہیں اچھا گوٹا ماریانت جو ہمارے قبائل میں ماریانت جو ہمارے والی صاحب کے دو سے یا شاید آپ بھی اپنے والیان سے کوئی تحریق لکھت پڑھت نہیں تھی زبال جنگ ہوتی تھی ایک آدمی زیادہ تا اور کہتا تھا کہ تین مینے تم لوگ انہیں نہیں لڑنا ہے خیر تین مینے کا خیر صحیح صحیح پشتہ ہوں اس کو کہتا تھا کہ یہ پتہ رکھتی میں تین مینے تک اور پلوچی برائیو کی خیر کہتا تھا گوٹ اس کے بعد وہ لوگ ایک رسلے سے جاتے تھے ایک شادی میں شرکت کرتے تھے کوئی لکت پڑھت نہیں ہے کوئی دعوی نہیں ہے کوئی تاریخ کوئی سٹام کوئی دسکت کچھ بھی نہیں ہے نوت کمیشنر سے مینسٹری سے مینسٹری سے صحیح صحیح میں نے قول کیا اس کی پاسداری کا تو یہاں پہ حلف اٹھاتے ہیں اس کی پاسداری نہیں کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس سے بڑا ظلم ہے آپ کی طرف ہے آپ کا اپوزیشن کی طرف ہے یا حکومت کی طرف ہے دیکھیں دیکھیں اپوزیشن تو چیت ہوئی یہ کہ آپ ایک کام کریں آئین کی پاسداری ہمارا قرارداد منظور بھی ہوا ہے اس پانٹ پہ میں کہتا ہے آپ حلف کی پاسداری کی بات کر رہتا ہے پھر آپ ان کو کہتے ہیں آپ حلف میں یہ یہ کہ آئین کی پاسداری ہوگی حلف کسی چیز کا ہے حلف ہوتا ہے اس لیے کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا آپ یہ بتائیں کہ آئین کی پاسداری نہ کریں اور اسمتی میں بیٹھے رہیں نظریہ پاکستان کا میں حلف اٹھاتا ہوں ہمارا بھے پاکستان کی تیریٹوری کی نظریہ تحفظ بیٹھوں گا یہ ہوتا ہے اس کی پاسداری نہ کریں کیا جرب لگتا ہےانم مٹ آئین کی آئین کیا یہ LABOU کون کرتا ہے اسمولی میں یہ LABOU کون کرتا fit آئین کی آئین کی آئین کی اخترہ ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی تھے کچھکول علی اس میں جب ہم مساملی چلا رہے ہیں تو انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھا ہے اور بڑا خطرناک پوائنٹ تھا پوائنٹ انہوں نے یہ اٹھایا کہ جب ایک مرد کو چار عورتیں حلال ہیں why not for women تو میں نے کہا بھبا آپ ڈیفیکشن میں چلے گے سٹیٹ وی اپ تو ڈاکٹر مالک صاحب چونکہ اچھے پارلیمنٹرین تھے کہ ہم سیجلاس کے بعد ہم آئین ہوئے تو ایسی کوئی بات نہیں آئی اب آرٹیکل 6 کس کس پہ لگو ہوتا ہے جو آئین کو توٹتا ہے نہیں نہیں اسٹیٹ آپ کی مبران میں ہیں کوئی ایسا ہے جو آپ کی ذہن میں ہے کہ اس پہ لگو ہوتا ہے دیکھیں جی جام صاحب پہ لگتا ہے کوئی بھی اس سے مبرانی ہے نا مالیاں جتنے وزیراعلہ سب کے آرٹیکل تھی جتنے وزیراعلہ وزیراعلہ پہ لگتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے یہاں پہ یہ کہا کہ جی اسمبلی میں ہم نے کہا کہ جی کورونا کی مد میں جو بھی کچھ آیا ہے لوگوں نے مدد کیے انجیوز آئے ہیں فیڈر گورنمنٹ نے آپ نے اس کا کوئی حساب ہم انگویہ حلف پہ ہیں کوئی حساب نہیں دیا اپنے ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگوں کے خلاف انہوں نے کیسز نہیں ہے ایک چیز بتائیں اپوزیشن متحد ہے مضبوط ہے سننے میں یہ آتا ہے کہ ادھر تو اسمبلی میں تقریر یا پوزیشن بڑی اچھی کر لیتا ہے بعد میں جائیں کہ جام صاحب کی سامنے فائلے رکھ دیتا ہے صاحب یہ تو مربانی کر دیں بہرحال جو رکھتا ہے اس کو تو تو پھر وہ بھی اپنی حلف کر کے خلاف ہوتے ہیں اچھا ایسی ہوتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا بہرحال ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ وہ پوزیشن میں ہیں ایک تو یہ کہ جب آپ کے ان کے ساتھ کوئی جب اس سے شروع میں وہ ہماری ہم نے ایک پروگرام رکھا بنیان کی پولیسی آف پارلیمنٹ اس پہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایڈکیشن ہیلتھ جو لوگوں کی بیسک میٹس ہیں ڈرینکنگ ووٹر تو انہوں نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس کی پرنسپلز آف پالیسی اس دوران ہمارے جب کبھی میٹنگ ہوتے تھے وہ گلا لیتے تم جلے جاتے لیکن جب کت بار میں حال آتا ہے اچھا آپ میں سے اسپیکر کتے لوگوں کو مرسی کیا اسبلی میں کہہ تو نہیں سکتا ہوں کہ کتنے ہیں کوئی عدد صاحب نہیں آپ کے بہت سال لوگ ابھی اسبلی میں ہیں جب آپ اسپیکر میں ہیں وہ بلا تفریق لگائیں میں یہ نہیں کہا تفریق کیا تو میں نے بات ہی نہیں کیا اب مجھے پہلے نہیں تھا آپ کے ٹھائی میں نہیں تھا آپ نے ان لوگوں کو تفریق کیا میں نے ذاتی طور پر جب میں موتاست ہے ایک عیسائی لڑکا شورٹ اینڈ میں فرسٹ آیا ہم اس کے اوڑک ٹھیک 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 � اس کے حوالے انکوائری کی انکوائری میں اس نے بھی کہہ دیا ہم چیخیں چلائیں دو سالے سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں اچھے یہ بتائیں کہ آپ یوگنیڈا میں جب رہے ہیں ایزی سفیر وہاں کا تجربہ کیسے ہیں وہاں تو وہ لوگ تو ہم سے بعد میں آزاد ہیں آزاد ہیں سکسٹی ٹو میں ہم فورٹیس کے حوالے ہیں ہمارا کلچر پہلے بھی محذب تھا ان کا کلچر درندگی سچ پاڑوں میں جنگلوں میں ہمانوں کے ساتھ اور پھر ان کے ساتھ جو کالونیل وہ ہوتا تھا ٹریٹمنٹ وہ بھی انتہائی یعنی بہترکات ان کو کہتے تھے کہ راک کو لائل ٹائن لے کر چلو تاکہ پتہ چلے کتوں کالے اور ہم گولی پتہ چلے تفریق تھا لیکن دو چیزیں میں نے ان کی دیکھی اگر اس پہ باوجود اتنی محشت کے اگر دو چیزیں انہوں نے رکھی ہیں ان کے بھی کسی اچھے نے ان کو مشورہ دیا ہے دو چیزیں رکھی ہیں اور میں آپ کو زندگی میں آپ کبھی دیکھیں گے کہ وہ یوگنڈا بھی ہاں سے آگے چلا جائے گا چلو سٹیل بینکوٹ میں ہمارے ہاں نواب صاحب سردار صاحب بھرگیر صاحب جرنل صاحب فلا وزیر صاحب یہ جا کر شریک ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاں لیکن وہاں جب اس قسم کی دعوت ہوتی تھے تو پرائمری سکول کا پرنسکل مدود کیا جاتا تھا ویڈیو خارچہ سکر یہ آپ نے یہ آپ نے جو آپ نے دعوت کی اس پرنسکل آف پرائمری تو اس میں جواب یہ کہ دعوت فرور آف نیش ویڈیو ویڈیو آجا پھر انہوں نے جو تعلیم کا جو میری بچی جس میں میرے بچی جس سکول میں تھے ان کا مطلب تیس تیس کے قریب قبائل تھے ہرے کی الگ الگ بولی تھی تو انہوں نے کومن جو انگلیز ہی رکھی تو میرے دو بچی ایک کلاس میں تھے یہ ایک دن جب چوٹی آری تھے تو پشتو میں وہ ایک دوسرے سے صبح انہوں نے ان کی کلاسیں انہوں نے کلاسیں کلاسیں اور یہ جب تی بریک جب انہوں نے بچوں کا بچوں کا تو نفسیات کا ایک ڈاکٹر باکار دا وہاں کھڑا بچوں کو دیکھتا یہ رو کیوں رہے یہ چیخ کیوں رہے یہ اور پھر اس کے یعنی انہوں نے کومن کی تعمیل کروئے تھے اچھے کومن کی تعمیل کروئے تھے اور ایک دوسری جو بات ہے وہاں ہر روز کسی نگلی سفارت کھانے میں ان کی آزادی کا یا ان کا کوئی قومی دن ہوگا تھا تو ہم لوگ دعوتوں میں جاتے تھے رات باہرہ بجانے کیا شراب یا ڈرینک ان کی ان کی سوسائٹی کا ایسا تھا کوئی معیوب نہیں تھا صرف لیکن جب یہ سگنل پر آتے تھے تو باوجود نشے میں ہونے کے سگنل پر وہ کھڑے ہوتے تھے نہ اس طرف سے ٹرافک ہے نہ اس طرف سے ٹرافک ہے وہ کھڑے تھے اچھے ایک سفیر کی سفیر کی زمیدادی کیا ہوتی ہے آپ کے وہاں پہ آپ کے روز مارا مہورت کیا ہوتے تھے صرف ایک لفظ کو مکمل کو یعنی وہ اس پاکتے لاؤ آف لینڈ کو آبائیڈ کرتے اور اس طرقے سے وہ محذب دنیا کی طرف چل گئی تھی جہاں تک سفیر کی زمیداریوں کا تعلق ہے مختلف ملکوں میں مختلف سفیر کئی پولیٹیکل وہ ہوتے اور کئی کمرشل ہوتے کمرشل تو ہر جگہ ہوتے لیکن کئی پولیٹیکل اب جو وہ ممالک ہیں وہاں کے ساتھ ہمارے پولیٹیکل تو کوئی ایسے وہ نہیں ہیں تو وہاں پہ سارا جو ٹریڈ کا سلسلہ ہوتا اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہاں سے ٹریڈرز کو ہم وہاں لے جائیں وہاں کے ٹریڈرز کو یہاں لے آئیں ہماری جو اللہ پر نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہاں کہیں بھی نہیں ہے مرشل سارا اب آپ کسی دوسری جگہ میں کہیلا دیکھیں وہ کافی بڑا ہوگا لیکن ٹیسٹ اس کا نہیں ہوگا آپ مہنگو دیکھ رہے ہیں ساؤت افریقہ کا یا کسی ہو جائے کے جتنا بھی وہ صاف رکھیں اس میں داغ ہوتے ہیں ہمارے آن میں اب ہمارا سیب دیکھیں ہمارا سیب کارگو پر ٹھیک ٹھاک جا سکتا ہے خاص کر ہمارے جبلوشتان کا سیب ہے کالات کا ہوا مستم کا ہوا مسلم باپ کا ہوا کارمی ترزہی جو سرد علاقے ہیں ان کا سیب جتنا اس میں پانی ہے دوگیا میں کہیں بھی نہیں اسی طرح جو بھی ہمارا فروٹ ہے اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے اسی لئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بدخسمتی تیہتر سال سے ہے یہاں کے ٹریڈرز وہاں جاتے ہیں تو بھی صرف اپنی لے جاتے ہیں ملک کے لے نہیں جاتے ہیں اگر وہ ملک کے لے جائیں اور نہیں جو ٹریڈ کا جو سسٹم ہے وہ اس بات کو دیکھتا ہے کہ جی ہم اپنے جو ہمارا مٹیریل ہے پاکستان کا اس کو ہم کسی اچھے اس میں دیکھیں ہم گندم میں ہم خود کفیل ہیں لیکن ابھی آپ نے ڈرامی یہ سارے دیکھ چاول ہم باہر بیجتے ہیں انفارچونیٹلی ہمارا مارکہ اس پہ نہیں لگتے ہیں کتنے دکھ کی بات ہے انہیں کا مقام اس لئے ہم یہ کہتے ہیں ان کی قانون کا نفاظ ہو ان کی باس تعلی ہو لوگوں کو اپنے فراج کی طرف لوگوں کا توجہ ہو ان کو کوئی نہیں ہو چھوڑا صاحب یہ جو موتزے بے آلہ اید صاحب کردے ہو آلہ با میں سے جے تو آپ پر پیپانگ چار صاحب میں کس کس کا اید صاحب کیا نہیں نہیں وہ یہ یہ جو اس کا بنیادی جو آرڈیننس ہے اس میں مل ایڈنسٹریشن کو روپنا ہے ڈپائرٹمنٹس میں آچھا دوسرا یہ ہے کہ پور اور ہیپلیس لوگوں کو آپ نے انفارمل جسٹس پہنچانی ہے تو آپ پہنچا سکے چار صاحب آپ جی بہت زیادہ بہت زیادہ لوگوں کو انفارمل جسٹس میں یہ ہوتا ہے کہ لیمیٹیشن نہیں رب ہم یہاں دعویٰ کرتے ہیں سیول سوٹ اتنے آرسے کے بعد ٹائم بار دے آپ نہیں کر سکتے ہیں اپیل ایک مینے ہو دا کیونکہ ٹائم بار دے آپ نہیں کر سکتے ہیں انفارمل میں اچھا یہاں کورٹ فیش لگتے ہیں یااں وکیل ہوتے ہیں اس میں یہ کچھ نہیں ہے بے آلہ آج بھی ہے آج بھی ہے آج بھی ہے بے انصافی ہیں تو شروع سنتالی سے ہو رہی ہیں آس کی بھاٹ سنتالی سے باقاعدہ طریقے سے ہو رہی ہیں اور یہ بدقسمتی ہے کہ بے انصافیوں کے باوجود بھی نہ قوم بن سکی نہ بے انصافی والے کامیاب ہو سکے نہ ملک کو استحقام اس حوالے سے ملا کیونکہ بد اعتمادی بد اعتمادی رہی اور اس میں فرسٹریشن ہے ہر جگہ ہے تو یہ اس طریقے سے تو لوگوں کا ان کے معاشرے یعنی جو اسلاحی معاشرہ ہوتے ہیں اس میں یہ پریشانیاں کہیں نہیں ہوتے ہیں جان صاحب کی شخصیت اچھا ہے اس کی گورنمنٹ اچھی ہے اور آپ سے کتنے خوش ہے خوش ہوئی نا کیونکہ میں ہی تو ان کی مخاطفت کرتا ہوں اور وہ اصولوں پہ ذاتی طور پہ کسی کبھی میں ذاتی مخاطف ہوں ذاتی تعلق آپ کا ہے جی اچھا تعلق ہے اب تو کافی عرصے سے ہم نہیں ملے ملتے ہیں یہاں پہ نہیں ملتے ہیں کیوں نہیں ملتے ہیں تو ذاتی جب ارتلاق نہیں ہے تو میرے بلا آپ کیوں لے گئے نہیں وہ بس ہے یہ جو کچھ اثر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی ملاقات نہیں جائے جب وہ یہاں تشریف آئے تھے اسمبلی میں کرونا کے دنوں میں پچھلے سال اس وقت وہ تشریف آئے تھے چاریس دن اسلام میں کہتے ہیں چاریس دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے ناراض نہیں جب تو آپ ایک اسمبلی میں بیٹھے ہیں آپ ملتے نہیں ہیں کیا اسلامی قوانین کے طاحت آپ اس کی خلافتی نہیں کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے نا کہ اگر ہم ہم تو جو مطالبات ہمارے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں میں ملتے کی بات کروں آپ ایک اسمبلی میں ایک کر میں بیٹھے ہیں آپ ایک ساتھ سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں بہرحال ہم نہیں گئے ایک دفعہ وہ آئے تھے اسمبلی میں اسی جو ہم نے احتجاج کیا آپ کرونا کیلئے کمیٹی بنائیں اس میں لوگ مر رہے ہیں اور کرونا کو مسیوز کیا جا رہے ہیں وہ ہمارے پورے بلوچستان میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں رہے جس کو پانچ دن بخوار نہ ہو لیکن صرف پیناڈول اور اس سے اللہ نے ان کو سیاد دیا جو لوگ لاکھوں روپے جنہوں نے خرچ کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جام صاحب حکومت بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں یا نہیں چلا سکتے ہیں چھوڑ دینا چاہیے ان کو جام صاحب حکومت چلا ہی نہیں رہے ہیں اچھا یہ دوسری بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جام صاحب یہ پورے پوری گورنمنٹ کو پورے اس کے سارے وسائل کو اپنی پارٹی پر خرچ کر رہے ہیں اچھا جو اب لوگوں کے وسائل اب اپنے بندوں کے ذریعے جو نون الیکٹڈ ہیں ان کو کروڑ ہا روپے دیں مازی میں دیئے گے نہیں کبھی نہیں پشتنقہ نہیں دیئے پشتنقہ کے ایک مثال آپ سارے دنیا کے لئے ہیں یہاں تو ستر سے سمجھتے ہیں جبیت نے دیئے نون الیکٹڈ لوگوں کو میں جانتا ہوں مولانا اتھاولا صاحب کو نون الیکٹڈ تھا اس کا بہت سارے چیزیں ملتے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ سرد یہ ریکھیں ایک چیز ہے آپ اپنے لئے جس چیز کو اچھا سمجھیں آپ کا ایک ورکر جمعیت کا ایک ورکر جمعیت کا ایک ورکر جمعیت کا ایک کانڈیڈیٹ فائٹ کرتا ہے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے چند ووٹوں سے ہارتا ہے کیا اس کا والکانی بنتا ہے آپ کے خیال نہیں بنتا ہے میرے عزوے اس کے بھی تو لوگ ہیں انہوں نے بھی تو اس کو ووٹ دیا وہ دو چار ووٹ دس ووٹ ہزار ووٹ سے ہار گئے تو ان ووٹوں کو کیا کریں وہ اگلے پانچ سال تک کس طرح ملتے لگیں پھر یہ آسان طریقہ ہے وہ یہ نوٹفکیشن کرتے ہیں کہ جبنے اپوزشن کے جو بائیس تیش لوگ ہیں جی ڈیئر کینڈیڈیڈیچر لیکن کانسٹیشنل ریپریزنٹیشن اس بندے کی ہے جس جو کمیشن نے اس کی نوٹفکیشن جاری تھی یہ جمہوریت کے بھی تقاضے ہیں پہلے ایسے نہیں ہوتا تمہارا اس کا فنڈامینتل ڈرائٹ بھی یہ ہے پہلے جب ہم اس وقت تھے جو ساکری ٹائنگ میں یہ چیزیں نہیں تھے ناللی، گیس، بجلی یہ تو اس کے بعد ہوگیا ہے یہ تو سیاستدانوں کے ساتھ ایک سازش ہے یہ کیوں خواہش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش ان کے ساتھ کی ہے جس نے بھی کیے جو ان کو بے وقت کرنے کے لیے یہ سازش کی وہی ہے ان کا کام یہ نہیں ہے صحیح وقت ہے آسان طریقہ جو ہے میں نے اس وقت صدر اصاب کو بھی لکھا ہے میں نے کہا پارلیمنٹریانز کو نالی اور گلی کی سیاست میں نہ دکھیں ان کو فند نہ دیں ان کے کام لیسلیشن ڈرکھتیں اور لیسلیشن میں ہوتا بھی یہ ہے میں کسی کوئی لیسلیشن کرتا ہوں تو اس میں یہی رکھ سکتا ہوں کہ ابھی اس شہر میں کنڈا گردی نہیں ہونی چاہیے اس کے یہ سزا ہونی چاہیے لوگوں کو بلا تمیز ان کے ڈیلیز پہ ان کی زوریات بھولی ہونی چاہیے تو اس میں وہ کانون بنے گا آپ جتنے بھی لہائی صاحب میں کیا کانون بنے اسمبلی میں کانون تو نہیں بنے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوئے کون سے بنے وہی ایڈیوکیشن والوں کے خلاف لازمی سرویس والا کانون بنا یا جو اس کو خوش کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو اور ایف ایٹی ایف والوں کو تاکہ اس سے ان کی دہشتگرگی کے خلاف ہوں بل انٹرنیشنل لاکھ آکر بلوستان میں اس کے لیے کانون ہے اپنی اوپر ہنسنے والی بات مساجد کے ورد یہاں اوقاف کے کتنے مساجد ہیں ان کی کتنی پروپرٹی ہے لیکن چونکہ وہ انہوں نے آئی ایم ایف کا خیار رکھنا تھا یہاں کانون بنا دیا اور بغیر اس کا نوٹس ہمیں دیئے انہوں نے وہی کے جا کے منظور بھی کیا کوئیٹا کے مسائل کیا ہیں؟ کوئیٹا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تعلیم تعلیم ہے جو ہمارا ہمارے تھوڑے سے شہر کیونکہ شہر کو سمجھا جاتا ہے جنار روڈ کنداری بازار اور لیاکت بازار پرنس روڈ یہ شہر ہے تو اس کے بعد چاہنے یہ شہر ہے جبکہ نوہ کلی میں سب سے زیادہ آبادی ہے شیخ ماندہ میں سب سے زیادہ آبادی ہے سریاہ میں سب سے زیادہ آبادی ہے خرط آباد میں لاکھوں کی آبادی ہے رہشی رہ کے لئے لاکھوں کی آبادی ہے اور اس وقت جو لوگ یہاں جو ایکسٹنشن والے ذرائع ہیں وہ بھی جنار روڈ یا شہر پر جو پرانا جو شہر ہے وہ نہیں ہیں ہماری نوہ کلی میں اگر کوئی نوہ آباد ہیں شہر والے جو مکانات بیچتے ہیں نہیں رہنے لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا ہمارا مسئلہ روزگار ہے لوگ کہتے ہیں ہمارا سب سے مسئلہ سردیوں میں گیس ہے اور گھرمیوں میں بچھدی ہے لوگ کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پالی ہیں آپ اس طرف نہیں جا رہے ہیں نہیں میں تو جا رہا ہوں لیکن اپنے درمیان میں کمیت رکھ رہا ہے کوئیٹا سے مراب یہ جو باہر دے ہیں آپ تھوڑا سا ایک طرف وہاں چکر لگا جائے ساریاد سے آیا جائے اس بائی پاس پہ جو وہاں کلیاں ہیں پھر خلوٹ آباد پھر شیخ ماندہ پھر نوہ کلی اس کو دیکھا جائے گھنیاں کتی ہیں بٹی ہے نالیاں نہیں ہیں کیچھوٹ بھرا ہوئی بھرا گیس نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایڈوکیشن کے انسٹیوشن نہیں ہیں ہوئی کالیج جہاں چار لاکھ آبادی ہیں وہاں کوئی نہ گرز کالیج ہے نہ بوائز کالیج ہے آپ ایک عالم گھر آنے سے ہیں اور دینی گھر آنے سے آپ واقع میں وقت رہے ہیں اور آج بھی سبلی بھی آپ ہیں آپ سمجھتے ہیں کیا ایسے ہیں کہ مجھے آخرت پہ پوچھا جائے گا یا یہ انہوں پہ پوچھا جائے اکثر سے یہاں بھی بھی آخرت میں تو ڈن ہے اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے اس میں شک کرنا بھی ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے لیکن اس دنیا میں بھی اتنا پاک آپ سمجھتے ہیں ان کی ذمہ دار آپ لوگ ہیں یہ لوگوں میں جو غربت ہے جو مسائل ہیں جو باتیں آپ اس میں کر رہے ہیں آپ ان کو نہیں دے پا رہے ہیں اور آپ کے پاس بعض گاڑی کھڑی ہے آپ کا سیکورٹی ہے آپ کے پاس ایسی ہے آپ آتے ہیں جاتے ہیں لوگ مر رہے ہیں ان کو جو ہے صحت کی سوالیات چاہی ہیں ان کے گھر پہ پانی دی جا رہا ہے ان کے بچوں کو تعلق نہیں ہے ان کو کہیں پہ خواتین کو کوئی آپ کوئی آسپیٹر آج تک بھی بنا سکے ہیں کوئیٹر میں آپ ہم غیرت مندوں قبائلی قوم کہتے ہیں لیکن آپ کے خواتین کیلئے کوئی ایسا پراپر ہاسپیٹر نہیں ہے کوئی پراپر سرجن نہیں ہے فیزیشن نہیں ہے جو ہماری خواتین کو دیکھے ہیں مردم سے آج کوئیٹر میں بیٹھ کے اپنے خواتین کے آپریشن کرا رہے ہیں جس کو بڑا باپردہ قوم کہتے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہمارے پاس فیمیل سرجن اگر ہوں گے بھی کوئی چند دیکھوں گے یہ ساری ذمہ داری آپ کے گلے میں فٹ ہے آپ سمجھتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں اس کی ذمہ دار ہیں لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں نی کہ ذمہ دار اس حوالے سے ہیں کہ ہم اپنی آواز اگر نہیں بلند کرتے ہیں آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں ان ذمہ داریوں کو جن کو آپ پورا نہیں کر پاتے ہیں آپ لوگوں کو ڈلیور نہیں کر پائیں گے جو اسمڈی ڈلیور نہیں کر رہا ہے آپ اسے الگ کیوں نہیں ہوتے ہیں میرا خواہش نہیں ہے میرا خواہش نہیں ہے آپ رہیں آپ جیسے لوگ رہنے چاہئے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم آپ آج مستعفی ہوتے ہیں ایک تو یہ صورت ہے تو مستعفی ہونے سے تو یہ آواز لگانا زیادہ بہتر ہے تو آواز تو آپ کہہ رہے ہیں بہتر سال سے لگ رہی ہے بہتر سال سے ایک چیز آپ نہیں دے پائیں اسمڈی میں اسمڈی کے لوگوں نے لوگوں کو بہتر سال میں ایک چیز بھی نہیں دے پائیں نہیں ہے اور اس کی بنیاد نہیں اور صرف یہ دو باتیں اگر استعمال ہوں تو سب کچھ لوگوں کو ملیں کون سے؟ یہی آنکی بالدستی قانون کا بلا انتیاز یہاں پر ایک سزا کسی کو نہیں ہوتی ہے شریف آدمی جو ہے وہ اس وقت چپ چپ کے پھرتا ہے صحیح لوگوں کی سامنے نہیں آتے جو جتنا بے شرم ہو جو جتنا وہ معاشر کا بڑا آدمی ہے آپ 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 کو حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ عنہ کا دور اچھی طرح آپ میں پڑھا ہوگا آپ اگر اس طرح کے آپ کو حاکم بنایا جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے لیکن جی سوال یہ ہے کہ اس وقت تو وہ حاکم اس کی تو ان کا تو اسلام کرنے بلکل ایک طریقہ رکھا ہوئے اسلام کا جو سب سے بنیاد ہے نہیں نہیں آپ فرض کریں فرض کریں آپ اسی طرح کی حاکم آپ کو بنا دیا جاتا ہے آپ کو انصاف کرنے کیلئے بٹا دیا سب سے پہلے آپ کس کی گردن مارے گئے وہ گردن پہلے نہیں ماری جاتے سنا جاتے آپ کو تو اندازہ ہے نا آپ تو پانچ سال پہلے اسمبلی میں رہے ہیں پانچ سال ابھی آپ کو رہے ہیں ابھی آپ سننے کیلئے اور ٹائم مانتے ہیں اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ پیخمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاتمہ بھی کوئی گناہ کرے سرقہ کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاتا جائے بلا تفریق ہوگا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بلا تفریق ہو جائے تو کوئی بھی بیٹے ہو جائے بیٹے تو آپ ہیں نہیں ہم لوگ تو ایک صوبائی ساملی دیکھیں دیکھیں اس نے بڑا صوبہ آپ سے ایک شہر نہیں سمالا جا رہا ہے آپ تو صوبیک انگوین دیں آپ پوری صوبیک اپلشن لیٹر ہیں تو اکاش آپ ان میں سے کسی کو ہمارا ساتھ پٹھاتے تو ہم بتا دے کہ یہ چیزیں ہم نے آپ کو کہی نہیں ہم بتا دیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہماری ساری باتیں ان کے سامنے ہیں آپ کو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو ساری باتیں ہم نے ان کے سامنے آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی اگر شرط یہ دو عمل ہوں اس میں کون رکا ہوتے ہیں حکومت حکومت کے وقت حکومت کے وقت بہت شکریہ ملک سکیندر صاحب آپ کا بڑے سینئر سیاست داؤں ماشاءاللہ اور مجھے ہوئے سابرین ہم نے تو آپ کو کوشش کیا کہ آپ کو آکے میں خلافت عدر فاروق کا دور آپ کو یاد دلائیں شاید بہت سی طریقے سے آپ سمحا لکے اس قوم کو سیدھا کرنے کی ضرورت تو ہے اس طرح سے یہ قوم سیدھا نہیں ہونا ہے ناظرین اپوزیشن لیڈر ملک سکیندر صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے بڑی دعوانی طریقے سے انہوں نے بات کیے اور اسبلی میں بات کرتے رہتے ہیں یعنی ان کے پیچھے ہٹے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی جو تکلیف ہے عوام کی جو درد ہے ان کو اسبلی تک پہنچایا جائے لوگ اخباروں میں ویان دیتے ہیں اپنے مسائل کی کہ ان تک پہنچے جو مسائل ان تک پہنچتے ہیں وہ وزیرالہ تک پہنچاتے ہیں اب وزیرالہ تک پہنچتے ہیں مجھے نہیں بتا گے کیا ہوتا ہے اگلے پروریام تک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ